بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز یوٹیوب چینل آج میں بہت ہی کمال کا مینگو ڈیزرٹ تیار کر رہی ہوں اور اس کو میں تیار کروں گی بریڈ کے کناروں سے یہ جو ہم سینڈوچ وغیرہ بناتے ہیں تو بریڈ کے کنارے بات جاتے ہیں تو اس سے ہم بریڈ کرمز تو بناتے ہی ہیں لیکن آج میں اس سے مینگو ڈیزرٹ تیار کر رہی ہوں تو آپ نے ریسپی کو اند تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ریسپی پساند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو یہ جو کنارے ہیں ان کو ہم نے بریڈ کرمز میں چینڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے بریڈ کرمز میں نے بنا لیئے اور یہ ہاف لیٹر میں نے دودھ لیا ہے دودھ میں یہ دو چمچ ونیلہ کسٹڈ جو ہے یہ میں نے شامل کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کسی بھی فلیور میں کسٹڈ لے سکتے ہیں اب میں نے فلیم آن کر لیا ہے اور اوپر میں نے پہن رکھا ہے اس میں ایک چمچ میں نے گھی شامل کر دیا ہے اور اس میں یہ بریڈ کرمز میں شامل کر دوں گی ہاف کب میں نے بریڈ کرمز ڈال دی ہیں اور ان کو میں نے لو فلیم پر ہلکا سا روشٹ کرنا ہے بلکل ہلکا سا ہم اس کو روشٹ کریں گے پہلے ہی ان کا کلر براون ہے کیونکہ ہم نے بریڈ کے کنارے یوز کی ہیں تو بہت زیادہ روشٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا چند سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو روشٹ کیا ہے اب اس میں کسٹڈ ملا دودھ جو ہے یہ ہم شامل کر دیں گے اور ایسے فوراں ہم چمچ چلا کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چمچ ہم نے نہیں روکنا ہے پروپر چمچ چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ بہت جلدی نیچے سے جل جائیں گے میڈیم فلیم ہم رکھیں گے اور ان کو گاڑا ہونے تک ہم نے پکا لینا ہے بہت جلدی یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھئے تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ ٹھک ہو گئے ہیں تو اب میں نے اس میں چینی شامل کرنی ہے یہ میں نے ہاف کپ اس میں چینی کا شامل کر دی ہے آپ اپنے ٹیشٹ کے حساب سے چینی شامل کر سکتے ہیں چینی کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے اس کی کنسسٹنسی کافی گاڑی ہے تو اب میں فلیم آف کر دوں گی ابھی یہ ٹھنڈا ہونے پہ اور زیادہ گاڑا ہو جائے گا اب میں نے اس کو روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا کر لیا ہے اور اس میں یہ ایک کپ مینگو پلپ میں نے شامل کر دیا ہے فریش مینگو پلپ میں نے لیا ہے یہ اس میں ڈال دیا ہے اور مینگو پلپ کو بھی ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے جس بول میں اس کو سرف کرنا ہے اس میں ہم پہلے ہی ہاف یہ اپنا ڈال دیں گے جو ہم نے مینگو ڈیزرٹ تھیار کیا ہے اوپر مینگو کیوبز کٹے ہوئے یہ ڈال دیں گے اور باقی جو ہاف بچا ہوئے یہ بھی اوپر ہم ڈال دیں گے اوپر سے دوبارہ سے میں اس کو مینگو کیوبز سے گارنش کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یہ ڈیزرٹ تھیار ہوتا ہے اور اس کو ہم نے بچے ہوئے بریڈ کے کناروں سے تھیار کیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھئے مینگو کیوبز میں نے اوپر ڈال دیں گے اور اب اوپر سے ہم اس کو پستے اور بادام وغیرہ سے گارنش کر لیں گے بس اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے جب یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ساب کریں گے اگر ریسپی کے مطلق آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ